کہانی آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ کی یادیں فاروق صاحب سے پی ٹی وی اور اکڑ بکڑ سے بھی پہلے کی ہیں اور پپیٹیر فاروق کیسر کو انکل سرگم سے اور اس سفر پہ لانے والی آپ ہے تو وہ ذرا کہانی ہمیں سنائی نام علیکم نام علیکم ان سی اے میں ٹیکسٹرائل میں پڑھتا تھا اور جب میں نے پڑھانا شروع کیا دوسری دفعہ پہلے تو میں پیسٹ میں ایک سال میں نے پڑھایا تھا اس کے بعد میں جب واپس آئی انگلستان سے تو دوبارہ ان سی اے گئی تو یہ اس وقت تقریباً گریجویشن کے قریب قریب تھا آخری سال میں تھا سو جو کوئی اینیول ڈینر ٹائپ چیز ہوتی تھی تو سٹیوڈنٹس اس میں چیزیں کرتے تھے تو یہ بھی سکٹ یہ بھی تھا اور نہائیت ہی شستہ طریقے سے استادوں کا مزاق اڑاتا تھا اور میں تو خیر نہیں نہیں آئی تھی وہاں پہ میں واحد فیمیل ٹیچر تھی ان سی اے میں اور کوئی نہیں تھی ٹیچر تو انہوں نے میرا نام چھوٹی میڈم رکھ دیا کیونکہ اس سے پہلے ایک ہماری استاد تھی جات چکی تھی تو چھوٹی میڈم کے نام سے مشہور ہوئی بعد میں شناز اسمائل نے آکے پڑھانا شروع ہے کہ وہ منی میڈم ہو گئی تو میں نے نوٹس کیا کہ اس کا خاص سنس او یومر ہے اور اتفاق یہ ہوا تھا کہ سٹیوڈنٹ کا ٹرپ گیا تھا ایران میں تو میں بھی ساتھ تھی اور یہ بھی ساتھ ہو میرے ساتھ والی سیٹ میں بیٹھا ہوں تو رات رات کو بھی بس چلتی تھی یہ وہ تو انہوں نے میں سے پوچھنا شروع کیا آپ انگلنڈ میں رہی ہیں اتنے سال یہ وہ تو میں نے کچھ فلموں کے بارے میں بتانا شروع کیا جو کہ فلمیں جن کا ہیومر سے تعلق تھا جو بڑے بڑے ساتھ تھے اور بہت غور سے سنتا رہا اس نے کئی سوال بھی پوچھے خیر وہ بات آئے گئی ہوگی ہر ایک نے اپنا سفر نامہ جو لکھا اس نے اس میں میرے پاس آئے سب سفر نامہ ہیں تو اس میں لکھا تھا کہ میں نے میسیس ہاشمی سے تنزو مزاہ کے بارے میں بہت سے سوال کیے اور مجھے ان کے جواب انہوں نے دیا اس کے فوراں بعد ہمیں موقع ملا کہ ہم کچھ پی ٹی وی میں کریں اس سے پہلے تو ہم بین تھے شویب اور میں لیکن جب حکومت بدلی یایہ خان صاحب کے بعد تو اسلام اظر نے ہمیں کہا پوچھا شویب اور مجھے کہ تم جس قسم کا پروگرام کرنا چاہو کارٹ بلانش ہم نے کہا بچوں کا پروگرام اسلام نے کہا بچوں کا پروگرام کرنا چاہتے ہیں نے کہا نہیں ہم بچوں کا پروگرام کرنا اور پھر شویب نے کہا بھی پپٹس ہونے چاہیے ہیں یہ وہ تو پپٹس کون بنائے گا میں نے کہا ایک لڑکا ہے تو اگر میرے خیال میں بنا لے گا تو میں فاروق کو آ کے ڈھونڈا میں نے کہا تم نے پتا ہے پپٹس کیا ہوتی ہیں تو میں نے کہا چلو پی ٹی وی چلو تو پوچھا گیا پپٹس بنا لوگے کہتا جی کہ بتا دیں گے کیا چیز ہوتی تو بنا دوں گا اس کے بعد پھر ہم نے گئے ہم نے جا کے سیسیمی سٹریٹ دیکھی یہ وہ اور اسے یہ پروجیک ملا کہ تم بی بتخ بناو گے اور اپنے سائز کا بناو گے تو یوں پہلا پپٹ جو کہ بی بتخ تھا اکر بکر کا وہ بنا اور اس کے اندر کون ہوتا تھا اس کے اندر فاروق ایسر خود تھے اور وہ ایک دن وہ جب آئے پپٹ کو لے کے رکشے میں تو وہ پیسنجر کی طرح بھی بتخ بھی اتری اور فاروق ایسر بھی اترے اور سب دیکھ رہے تھے اسے اس کے بعد انہیں ایسا وہ زبردست چیز ایجاد کی لیکن اس میں وہ سراخ دینا بھول گئے تاکہ وہ سانس بھی لے سکیں تو ایک دن ان بھی بتخ سیٹ کے اوپر بے ہوش بھی ہو گئیں سو یہ تھی شروعات لیکن ارشد یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ جو ہمارا ماحول تھا اس میں ہر کسی کو اجازت تھی کہ وہ جو اضافہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے جو اس میں شویب کو تو ایک نام دیا تھا ان سب نے کیونکہ ان کی جب موسیقی کی چیز بنتی تھی تو شویب ضرور بیچ میں کوئی نہ کوئی چیز مرکی یا کوئی چیز ایڈ کر دیتے ہیں تو ان کا نام ٹچ شاہ رکھ دیا گیا کہ وہ ٹچ لگا دیتے ہیں سو وی ور بانچ آف ٹچ شاہ پیپل اور جس کو کوئی خیال آتا تھا تو وہ چیز شامل ہو جاتی تھی اچھا فاروق صاحب کبھی کوئی نام رکھا گیا کوئی شرارتن کوئی چھیڑ کوئی نہیں فاروق قیسر کا نام ہمیشہ فاروق قیسر دیا جاتا ہے